اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں لیڈی کیٹڈ کورس کا سیلیکشن پروسیجر آئی ایس ایس بھی کیا ہوتی ہے کن گرلز کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کن کو نون ریکمینڈ کیا جاتا ہے کن گرلز کو جو ہے ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے فائنل میڈیکل میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے فائنل انٹرویو کہاں پہ ہوتا ہے اس میں کتنے لوگوں کا پینل بیٹھتا ہے اور وہ کیا سوال کرتے ہیں جوائننگ انسٹرکشنز جو ہیں وہ کن گرلز کو دی جاتی ہیں یہ تمام آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے اور انشاءاللہ آپ ویڈیو جب پوری دیکھ لیں گی تو آپ کو ساری جو ہیں کنفیوجنز دور ہو جائیں گی سو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کلیر کر دوں کہ کچھ گرلز جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم آئی ایس ایس بی کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو آئی ایس ایس بی جو ہے وہ پہلا سٹیپ نہیں ہے جوائن کرنے کا پی ایم میں جوائن کرتے ہیں بسیکلی تو پی ایم میں جوائن کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ آئی ایس ایس بی نہیں ہے اس کے سٹیپس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈی کریڈ کورس میں سیلیکشن پروسیجر کیسے ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ سٹیپس میں ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ آپ کے سنٹر پہ لیا جاتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے انیشنل میڈیکل آپ کا وہاں سنٹر پہ ہی ہوتا ہے پھر فیزیکل بھی آپ کا وہیں سنٹر پہ لیا جاتا ہے اس کے بعد آئی ایس ایس بی فارمز آپ کو ایشو کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آئی ایس ایس بی فارمز کے بعد جو ہے وہ سکریننگ ہوتی ہے آگے فردر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سکریننگ کیسے ہوتی ہے پھر اس کے بعد آئی ایس ایس بی کال لیٹر آتا ہے جن گل جو ہیں سکریننگ میں سے پاس آوٹ ہو جاتی ہیں پاس ہو جاتی ہیں تو ان کو کال لیٹر آتا ہے آئی ایس ایس بی کی طرف سے ٹھیک ہے پھر آئی ایس ایس بی میں پانچ دن رہنے کے بعد ان کو اگلے دن نیکسٹ مورننگ ان کو ریکمینڈیشن یا پھر نورٹ ریکمینڈیشن کا جو ہیں وہ سٹیٹس ان کی ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ اپنا سی ای ایس ای ڈال کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باقی کیا سٹیپس ہیں اس کے بعد میریٹ ڈیفائن ہوتا ہے دن فائنل میڈیکل ہوتا ہے فائنل میڈیکل کے بعد فائنل انٹرویو کال لیٹر آتا ہے جو کہ جی ایچ کیو ہیڈکوارٹر سے ایشو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جوائننگ اسٹرکشنز آتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ لے کے چلتی ہوں میں انیشیل ٹیسٹ کی ٹھیک ہے انیشیل ٹیسٹ میں وربل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایٹی فور ایم سی کیوز ہوتے ہیں تھرٹی منٹس میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد نون وربل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سکسٹی فور ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور تھرٹی منٹس میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں ایکیڈیمک ٹیسٹ جو ہے وہ ففٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 30 منٹس میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے انیشل ٹیسٹ کے بارے میں تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک ڈال دوں گی تو وہ آپ کو یہاں ٹاپ پہ شوہ رہا ہوگا انیشل میڈیکل میں کیا کیا چیک کرتے ہیں انیشل میڈیکل میں ایک وہ ہائٹ چیک کرتے ہیں دن ویڈ چیک کرتے ہیں دن تھروڈ چیک اپ ہوتا ہے اس کے بعد تھائرڈ گلینڈ چیک اپ ہوتا ہے آئی سائٹ چیک کرتے ہیں آپ کی فلیٹ فوٹ چیک کرتے ہیں کیرنگ اینگل چیک کرتے ہیں نی نوکنگ اس کے بعد چیسٹ میرمنٹ ہوتی ہے اور ائرڈرم چیک اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان تمام کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل انیشل میڈیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انیشل میڈیکل کی فیزیکل ٹیسٹ کی بات کریں ہم تو فیزیکل ٹیسٹ میں ون مائل رننگ ہوتی ہے جو آپ نے فورٹین منٹس میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے آئی اس اس بی جب آپ سوری میں آپ کو بتانا بھول گی جب فیزیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو اس کے بعد آپ کو جو ہے جب آپ کا میڈیکل سوری میڈیکل جب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے انیشل میڈیکل تو آپ کو وہ ایک سلپ دیتے ہیں جس میں فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے اور لوکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آکے اس ڈیٹ پہ ون مائل رننگ کمپلیٹ کرنی ہے فورٹین منٹس کے اندر جب آپ کی فیزیکل ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو آئی اس اس بی فارمز دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ویدن ٹو دیز یا ٹری ڈیز آپ نے یہ آئی اس اس بی جو فارم ہے وہ سمیٹ کروانا ہے سنٹر کے اندر جب آپ وہ آئی اس اس بی فارم سمیٹ کروانا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ ہوتی ہے سکریننگ ٹھیک ہے ان گرز کے فارمز جو ہیں آگے آئی اس اس بی سنٹرز میں بھیجے جاتے ہیں جنہوں نے ہائیس سکور کیا ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ میں انیشل ٹیسٹ کی بھی مارکس ہوتے ہیں میڈیکل کی بھی مارکس ہوتے ہیں فیزیکل کی بھی مارکس ہوتے ہیں ان تینوں کو کمبائن کر کے جنہوں نے جو ٹاپ سکورز ہوتی ہیں ان کے فارم صرف آئی اس اس بی سنٹرز کو بھیج دی جاتے ہیں اب آئی اس اس بی سنٹرز والے جو ہیں ان گرز کو کال کر کے بلاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس ڈیٹ پہ آپ نے آنا ہے آئی اس اس بی سنٹرز میں اور وہ ساتھ میں آپ کو آئی اس اس بی لیٹر بھی ایشو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے گھر ایڈویس پہ آ جاتا ہے تو آئی ایس ایس بی میں بیسیکلی فائیو ڈیز کا جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے آئی ایس ایس بی انٹر سرویسز سیلیکشن بورڈ ٹھیک ہے فائیو ڈیز کی جو روٹین ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ڈے ون جو ہے وہ ریپورٹنگ دی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں ایک انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بناوں گی ڈے ٹو جو ہے سائیکلوجیکل ڈے ہوتا ہے سائیکالوجی کا جو سائیکو ہوتا ہے سائیک ہوتا ہے سائیک ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ لیتا ہے ڈیفرنٹ اس کے بعد جو تھرڈ ڈے ہوتا ہے وہ جی ٹیو ٹاسک ہوتا ہے فرس دے جی ٹیو کا فرس دے ہوتا ہے فورڈ دے جی ٹیو کے سیکنڈ ڈے ہوتا ہے جس میں وہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں فیفٹ دی جو ہے وہ کونفرنس دی ہوتا ہے اس پہ سیپریٹ انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گی کمپلیٹ اگر آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں فائیو ڈیز کے بعد وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل آپ ویب سائٹ پہ اپنا جو ہے وہ ڈال کے سی این آئی سی تو آپ چیک کر سکتے ہیں ریکمینڈیشن لیٹر اس ٹائپ کو ہوتا ہے یہ تو آپ کو ریکمینڈ ہے آپ یا نورٹ ریکمینڈ ہے یہ تو آپ کو نیکسٹے پتہ لگ جائے گا پتہ جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے آپ کے ایڈریس پہ نورٹ ریکمینڈ ہوں گے تو اس طرح کا لیٹر آئے گا پتہ لیٹر آئے گا ضرور اگر آپ ریکمینڈ ہے تب بھی آئے گا نورٹ ریکمینڈ ہے تب بھی آئے گا فائنل میڈیکل جو ہوتا ہے جو گلز ریکمینڈ ہو جاتی ہیں ان کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے تو ان کا کمپلیٹ میڈیکل ہوتا ہے مطلب ان کے بلڈ سیمپلز لیے جائیں گے ان کا جو میڈیکل ہوگا وہ میڈیکل آفیسر لیں گی اور وہ جو ہیں وہ ایک سیپریٹ روم میں آپ کو لے کے جا کے آپ کا ایک ایک گرل کا الگ سے سیپریٹ میڈیکل لیں گی اس کے بعد جب فائنل انٹریویو کال لیٹر ہے جو گرلز فائنل میڈیکل بھی کلیر کر جاتی ہوں ان کو فائنل انٹریویو کال لیٹر آتا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے کال لیٹر کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسکرین پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہا ہوگا تو کال لیٹر ایسا ہوتا ہے اور کال لیٹر جب آتا ہے گرلز کو تو ڈیٹ بھی بتا دی جاتی ہے اور ٹائم بھی آپ کو اس ٹائم اور اس ڈیٹ پہ سنٹر پہ پوچھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو فائنل انٹریویو ہے وہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں کڑک کیا جاتا ہے ایک پینل پورا بیٹھتا ہے جی ایچ کیو راولپنڈی کے اندر جو آپ سے ڈیفرنٹ قویسٹنز کرتا ہے آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ اور یہ تمام سبجیکٹس جو آپ کے سامنے آرہے ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ قویسٹنز کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے پھر اس کی بیسز کے اوپر جو ہے آپ کو ریکمینڈ یا روٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے فردر ٹھیک ہے تو جن کو نوٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ان کو جی ایچ کیو یہ دے دیتا ہے کہ آپ ریکمینڈ تو ہو گیا ہے آئی ایس ایس بی سے بٹ جی ایچ کیو سیلیکشن بورڈ کی طرف سے آپ ریکمینڈ نہیں ہوئے تو بیٹر لیکٹ نیکس ٹائم آپ نیکس ٹائم ضرور اپلائی کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو گلز ریکمینڈ ہو جاتی ہیں ان کو جوائننگ اسٹرکشنز آتی ہیں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا امید کرتی ہوں آپ کو کافی ساری جو ہیں وہ کنفیوشنز دور ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ کو آئی ایس ایس بی کے جو فائیو ڈیز کی روٹین جو ہیں وہ جانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور بناوں گے اس کے پر ویڈیو اللہ حافظ